کہ خصوصی مہمان حضرت علامہ عمر حیات صاحب قادری دام و ذلہ نورانی کی بارگاہ میں میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت شریف لائیں اور اپنے نورانی عرفانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو مجلہ و مصفح فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بات فعوذ باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہو اللہ المتقون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی کی شان حبیبہی ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہ اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادلی رجول والکرم و آلہی و اصحابی و بارک و صلی السلام و سلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلی کا و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ واجب اللہ افترام فازل جلیل حضرت اللہ مولانا محمد ارشب اسواحی صاحب دامت برکات ملالیہ واجب اللہ افترام فازل جلیل حضرت اللہ مولانا خالد رزوی صاحب دامت برکات ملالیہ اور حضرت اللہ مولانا جمیل احمد صاحب رزوی دامت برکات ملالیہ اور حضرت اللہ مولانا قاری حفیظ الرحمن چشتی صاحب دامت برکات ملالیہ دیگر علماء اہل سنت اور اہل اسلام بھائیو اللہ رب العزت کی توفیق سے آج اس عظیم الشان محفل پاک میں ہم سب حاضر ہیں جس کی نسبت امام اہل سنت امام اہل محبت الشاہ احمد رزا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات سے ہے اللہ رب العزت اس محفل پاک کے فیوز و برکات سے ہمیں وافر حصہ نصیب فرمائے حضرات میں سب سے پہلے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا اور وہ اکثر مجالس میں میں اپنے احباب کے گوشت گزار کیا کرتا ہوں کہ جب بھی کسی ایسی مجلس میں انسان کو شرکت کی سعادت نصیب ہو جس میں اللہ رب العزت کے پاک باز بندوں کا ذکر ہو صالحین کا ذکر ہو نیکوں کی بات ہو تو انسان کو شعوری سطح پر ان مجالس میں حاضری کی سعادت حاصل کرنی چاہیے یہ جو ہم بزرگان دین کے ایام مناتے ہیں ان کے عرص کرتے ہیں ان کے نام سے محافل کو سجاتے ہیں یہ کوئی رسم نہیں ہے یہ در حقیقت اقائد و آمال کی اصلاح کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے ہمارے بزرگوں نے اصلاح نے اور صلف صالحین نے یہ مجالس اس لیے شروع کی تھیں کہ آنے والوں کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط کیا جائے اور ایک امتی کا کمزور تعلق مدینے کے تاجدار علیہ السلام کی ذات اقدس سے مضبوط کیا جائے بدقسمتی سے آج ہماری یہ مجالس رسم بن گئی ہے الا ماشاءاللہ بہت کم آپ کو یہ مجالس آج تعلیم و تربیت کا ذریعہ نظر آئیں گے وگرنہ ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ خرچ کر کے ان مجالس سے جو فوائد ہم نے حاصل کرنے تھے وہ آج ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب سے ہماری ان مجالس نے اپنا اصل کام کرنا چھوڑا ہے اور ہم نے ان مجالس سے تعلیم و تربیت کا جو کام لینا تھا وہ چھوڑا ہے اس دن سے اغیار جو ہیں اور خارجیت جو ہے نجدیت جو ہے اس کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ بابانگے دوھر ہماری گلیوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر جب ہمارے نوجوانوں سے ہمارے آقائد اور ہمارے مسلک کے بارے میں کوئی سوال کرتے ہیں تو ہمارا نوجوان آگے سے خاموش ہو جاتا ہے ان مجالس کے ذریعے ہم نے کام یہ لینا تھا کہ ہمارا بچہ بچہ اس قابل اور لائک ہو جائے کہ اگر باہر کھڑے ہو کر کوئی شخص اس سے ہمارے کسی معمول پر یا ہمارے کسی عمل پر یا ہمارے بزرگوں کے بارے میں کوئی بات کرے تو وہ شخص ہاتھ پکڑ کے اس کو ایک نہیں قرآن کی دس دس آیتیں بھی پڑھ کے سنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ریفرنس بھی ہو جائے تو یہ مجالس در حقیقت حضرات تعلیم و تربیت کا ذریعہ ان مجالس سے یہ کام ہم نے لینا ہے کیونکہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں پھر وہی بے عدبی کی ہوائیں اور ایک توفانِ بدتمیزی اس وقت چل رہا ہے بڑے دور و شور کے ساتھ کہ جس کے متعلق آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا رات اندھیری سونا جنگل سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے تو حضرات یہ مجالس در حقیقت ذریعہ ہیں تعلیم و تربیت کا اور آج الحمدللہ اس مجلس مبارکہ کو دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہوئی کل بھی مسررت حاصل ہوئی کہ ایک اچھا علمی بازوک محول جو ہے وہ ہماری اس مجلس مبارکہ میں نظر آ رہا ہے اور یہ در حقیقت نتیجہ ہے ہمارے ان علماء کا اہل علم کا جو اس مسجد کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عدب اور دین کی خدمت کے اندر مصروف ہیں احباب زیوہ کر خوش قسمت ہیں آپ لوگ جنہیں آج اللہ رب العزت نے اپنے پاک باز بندے کے ذکر کی سعادت جو ہے وہ سننے کی بھی اور سنانے کی بھی اللہ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے مبارک بات کے لائے تھے آپ حضرات کہ جو اس محفل پاک کے اندر موجود ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری جو ہے اس کو قبول فرمائے حضرات محترم ہم اولیاء اللہ کا اور بزرگان دین کا ذکر کرتے ہیں ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں انہیں یاد رکھتے ہیں کس لیے اہل اللہ کو ہم اس لیے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کی یاد میں یہ محافل سجاتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے محسن ہیں دنیا کے اندر کوئی شخص کسی پر احسان کرے بندہ کبھی اپنے محسن کو فراموش نہیں کرتا یاد رکھتا ہے کہ یار یہ وہ بندہ تھا جس نے مشکل کی اس گھڑی میں میری مدد کی تھی پریشانی کے عالم میں میری امداد کی تھی اور دنیا میں کسی بھی شخص اولیاء کاملین صوفیاء اکرام یہ ہمارے آخرت کے محسن ہیں حضرات ان کی بدولت آج ہماری یہ پیشانیاں خدا کے حضور جھک رہی ہیں برسغیر پاک و ہند کے لوگوں پر یہ اولیاء اللہ کا احسان ہے ہندوستان کی سرزمین پر یہ خاجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے ہماری نسلیں بھی ان صوفیاء کی احسان مند رہیں گی کہ جن کی وجہ سے آج ہماری پیشانیاں خدا کی چوکٹ پر جھک رہی ہیں ہم اس لئے اپنے بزرگوں کو یاد بھی رکھتے ہیں ان کی بارگاہوں میں عقیدت و محبت کے نظرانے بھی پیش کرتے ہیں خراج عقیدت بھی انہیں پیش کرتے ہیں اور ان کے حضور عیسیٰ علیہ سواب بھی کرتے ہیں اور عالی حضرت الشاہ احمد رضاقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذاتے والا صفات جیسا کہ ابھی آپ منقبت کے اندر وہ اشعار سماعت فرما رہے تھے وہ عظیم شخصیت کہ جنہوں نے ہندوستان کی دھرتی پر جب بے عدبی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تو اس وقت اس بے عدبی کے طوفان کے سامنے جس شخصیت نے بند باندھا ہے اس شخصیت کا نام امام حضر عزا ہے حضرات اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں جس پر بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے لیکن چند باتیں خصوصیت کے ساتھ جن کا ذکر آج کی اس مجلس میں کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں اور بلکہ اس دفعہ حضرت قبلہ مصواحی صاحب کے ہاں بھی اور ہماری جتنی مجالس ہیں عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اس میں ہم نے اس عالی حضرت کی شخصیت پر ہی بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے حضرات نے گفتگو بھی کی کہ بہت سے الزامات اور بہت سی باتیں غلط آج خارجیت نے نجدیت نے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کر دی ہم چونکہ بزرگان دین کی عقیدت مند ہیں ان کے ماننے والے ہیں صوفیاء کے ساتھ ہمارا ایک تلوی تعلق ہے جب تک یہ اولیاء کاملین اس دنیا کے اندر موجود رہے تب تک بھی ہم ان کا احترام کرتے رہے اور ان کی بارگاہوں میں حاضریاں دیتے چلے آئے اور جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو تب بھی اہلِ محبت نے ان کی قبور پر ان کے مزارات پر جا کر حاضری دینا اپنے لئے باعث سعادت سمجھا چونکہ اہل اللہ کی اور صالحین کی بارگاہوں میں حاضری دینا یہ ایک ہمارا طریقہ ہے ہمارا معمول ہے اہلِ سنت ہمیشہ مدرگانِ دین کے مزارات پر حاضری کے لئے جاتے رہے ہیں خارجی اور نجدی لوگ آج بت پرستی کا یا قبر پرستی کا الزام اہلِ سنت کو دیتے ہیں اور بعض لوگ اس مسئلہ کے اندر اس قدر انتہا پسندی پر چلے گئے کہ انہوں نے صالحین اور اولیاء کی قبروں پہ جانے کو شرک سے تعبیر کر دیا بعض جہاں تک کس حد تک آگے چلے گا حالانکہ اولیاء کاملین اور صلحاء کی بارگاہوں میں جانا یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک امت مسلمہ میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے علماء اکرام موجود ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے آغاز پر شہدائے اہد کے مزارات پر خود تشریف لے جایا کرتے ہیں اور یہ ہمارے ہاں آج بھی معمول ہے محرم کے پہلے دس دنوں کے اندر ہمارے پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ قبرستانوں کے اندر تمام اہلِ اسلام کا یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ وہ ان پہلے دس دنوں میں قبرستانوں میں جا کر حاضریاں بھی دیتے ہیں اور خجور کی تہنیاں بھی اپنے جانے والوں کی قبروں پہ جا کر رکھتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے یہ مبارک عمل ملتا ہے سرکار بھی تشریف لے جاتے ہیں جنت البقی میں بھی سرکار تشریف لے جاتے ہیں ان کے لئے دعا بھی حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اور پھر بعد میں بھی یہ اہلِ اسلام کا طریقہ اور یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ وہ اہلِ قبور کی زیارت کے لئے بھی جاتے ہیں سالحین کی بارگاہوں میں حاضری کے لئے بھی جاتے ہیں اہلِ سنت کے نزدیک سالحین کی قبریں برکت کا مقام ہیں نیکوں کے مزارات یہ برکت کا مقام ہیں اور اس جگہ کو حالانکہ روحِ زمین کا ایک ٹکڑا ہی ہے لیکن اسے برکت کس لئے نصیب ہوئی اس جگہ کو کہ وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ دفن ہے فی نفس سے ہی اس جگہ میں برکت نہیں برکت حاصل اس لئے ہوئی کہ اللہ کا ایک بندہ اس جگہ کے دفن ہو گیا ہے اور بندہ اللہ کا نیک اور مقبول ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک نیک انسان وہاں دفن ہوا اس جگہ کو وہ برکت نصیب ہو گئی امام بغوی رحمت اللہ تعالی نے تفسیر بغوی کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ جو دعا ہے نا توفنی مسلم وعل حقنی بالصالحین اس کے تحت انہوں نے لکھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے وسیعت فرمائی کہ جب میری تدفین کرونا تو میری تدفین حضرت سیدنا خلیل ابراہیم حضرت خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرنا اور وہی میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر بھی ہے انتقال مصر میں ہو رہا ہے وسیعت فرماتے ہیں کہ مجھے دفن کرنا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر کے ساتھ مجھے لے جا کر دفن کرنا سبب کیا تھا کہ وہ نیک لوگوں کی قبریں تھیں برکت کا مقام تھا فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری تدفین ہو تو اللہ کیوں پاک باز بندوں کے قرب کے اندر اللہ اکبر امام بغوی نے اس کو لکھا اور حافظ ابن تیمیہ جو اس دور کے اندر بڑی معروف شخصیت ہیں اور بالخصوص خوارے جو ان کے حوالے پیش کرتے ہیں اور آپ کے علم میں ہو کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر یہ واحد وہ انسان ہے کہ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ جانے کو حرام کہتا ہے حافظ ابن تیمیہ واحد وہ انسان کہ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کو حرام کہنے والا اس نے اصول تفسیر کے اندر یہ بات لکھی کہ میں جن تفسیروں پر اعتماد کرتا ہوں کہ اس میں جھوٹ شامل نہیں ہے اس میں ایک تفسیر جو ہے وہ امام بغوی کی بھی شامل ہے اور امام بغوی نے اس بات کو لکھا اس کے اندر کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وسیعت فرمائی کہ مجھے دفن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب کرنا اللہ اکبر حضرات صالحین کی قبریں برکت کا مقام ہیں اس جگہ میں برکت نہیں تھی لیکن جب بندہ مومن وہاں آ کر دفن ہوا تو اس کی وجہ سے اللہ نے اس روح زمین کے ٹکڑے کو برکت کا مقام بنا دیا یہ اہل سنت کا معمول چلا رہا ہے کہ ہم لوگ نیک لوگوں کی بارگاہوں میں جا کر حاضریاں بھی دیتے ہیں اور قبر کو برکت کا مقام سمجھتے ہیں لیکن ایک بات ضرور ہے وہ یہ ہے کہ حضرات ہم قبورِ صالحین پر جانے کو لازم نہیں سمجھتے جائز سمجھتے ہیں لازم نہیں سمجھتے کہ وہاں جائیں گے تو دعا قبول ہوگی وگر نہ نہیں ہوگی ہم وہاں جانے کو جائز سمجھتے ہیں اس لیے کہ وہ برکت کی جگہ ہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب اس نیک مقام پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے اور ان کا وسیلہ خدا کے حضور پیش کریں گے تو وہ غفور الرحیم ہے ان کے وسیلے سے ہماری مشکلوں کو اللہ آسانی کر دے ہمارا یہ عقیدہ ہے اس لیے ہم نیکوں کی بارگاہوں میں جا کر حاضریاں بھی دیتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب لوگ صالحین کے مزارات پر جا کر حاضری دیتے ہیں لاعلمی کے اندر بعض ایسی باتیں بعض جاہل لوگوں سے سرزد بھی ہو جاتی ہیں کہ جنہوں نے اہلِ علم سے راہنمائی نہیں لی ہوتی اس کی وجہ سے لوگ اس کا الزام اہلِ سنت کو دے دیتے ہیں کہ فلان شخص نے یہ عمل کیا ہوتا ہے لہذا اہلِ سنت کا یہ طریقہ ہے یہ انہی کا عقیدہ ہے حضرات کسی بھی شخصیت کو اگر پرکھنا ہونا جانچنا ہو تو اس کے دو ہی طریقے ہیں یا تو اس کے افکار و نظریات کو بندہ دیکھے اور یا اس کے کردار و عمل کو دیکھے کاش اہلِ سنت کے لوگ اور بالخصوص وہ جو اہلِ سنت پر اعتراض کرنے والے ہیں انہوں نے امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو پڑا ہوتا ان کی تعلیمات کو ہم نے پڑا ہوتا آج جتنی خرافات اس دور کے اندر کچھ جاہل لوگوں کی وجہ سے اور یا پھر اہلِ تشیعوں کی وجہ سے سبائیوں کی وجہ سے ہمارے خاتے میں پڑ گئیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور کے اندر ان کا بھرپور دفاع کیا ہے آج بہت سے ہمارے ہاں انٹرنیٹ کی دنیا ہے ہمارا نوجوان بڑا پریشان ہوتا ہے بازوں کا نیٹ کے اوپر ترہ ترہ کی خرافات شامل کر دی گئیں کسی مزار پہ تواف ہو رہا ہے کسی پہ سجدے ہو رہے ہیں اب ہوا کیا بدقسمتی سے یہ وہ مزارات ہیں جو پاکستان میں اہل تشریعوں کے قبضے میں چلے جائے سبائیوں کے پاس چلے جائے اب ان کی ہاں منت ماننے کے طریقے بھی مختلف ان کی ہاں سجدہ تازیمی بھی جائے ان کی ہاں مزارات پر تالے باندھنا بھی جائے منتیں مانتے وقت اب وہ جو انٹرنیٹ پہ وہ تصویریں اور ویڈیو کلپس بنا کے لگا دیئے گئے وہ کھاتے میں ہمارے لوگ ڈال دے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر ان تمام خرافات کا بھرپور رد فرمایا اگر اس پہلو سے ہم دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو کسی نے سوال کیا اعلیٰ حضرت امام احل سنت رحمت اللہ تعالیٰ سے کہ مزارات سالحین پر مزارات اولیاء پر حاضری کا طریقہ کیا ہے امام احل سنت رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے لگے جب کسی قبر پہ جاؤ یا کسی ولی کامل کے مزار پہ جاؤ تو وہاں حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے قدموں کی جانب چار ہاتھ دور چار ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کر قدموں کی جانب سے سلام کرو پھر اس کے چہرے کی جانب آ کر فاتحہ پڑو پھر عیسال سواب کرو اور عیسال سواب کرنے کے بعد الٹے ہاتھ واپس لوٹ جاؤ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ قبر کو ہاتھ لگاؤ نہ مزار کو ہاتھ لگاؤ نہ غلاف کو ہاتھ لگاؤ چار ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کر الٹے قدموں واپس لوٹ جاؤ یہ طریقہ بتایا صالحین کی قبروں پر حاضری کے لئے پھر کسی نے سوال کیا امام احل سنت رحمت اللہ تعالیٰ سے قبر کو بوسہ دینے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا علماء کا اختلاف ہے کہ قبر کو بوسہ دینا جائز یا ناجائز پھر آپ اپنی رائے دیتے ہوئے فرماتے ہیں میرے نزدیک بہتر یہی ہے کہ بوسہ قبر سے پرہیز کیا جائے فرمائے نہ قبر کو ہاتھ لگاؤ نہ غلاف کو ہاتھ لگاؤ اور یہی عدب امام احل سنت رحمت اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کے آداب میں بھی لکھا چالیس آداب بیان کیا حضرت رحمت اللہ علیہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے اس میں ایک عدب یہ بھی لکھا کہ نہ تو چومنے کی کوشش کر نہ ہاتھ لگانے کی کوشش کر نہ تیرے ہاتھ اسکابل نہ تیرے ہونٹ اسکابل کہ وہ سرور عالم کے روزے کی جالیوں کو بوسہ دے سکیں امام احل سنت رحمت اللہ علیہ نے یہ عدب سکھایا فرمایا چار ہاتھ پیچھے کڑے ہو کر اللہ اکبر پھر کسی نے سجدہ تازیمی کے بارے میں پوچھا پوری کتاب امام احل سنت رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے حضرت اللہ مریضی صاحب بیٹھے ہیں بڑے محقق ہیں اس حوالے سے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پر عالی حضرت رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاب مستقل کتاب لکھی اور اس میں سیکڑوں دلائل دیئے امام احل سنت رحمت اللہ علیہ نے سجدہ تازیمی کے حرمت پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کسی کو تازیم کا سجدہ کرنا یہ قطع حرام ہے گناہ کبیرہ ہے قطع اسلام اور شریعت اس بات کی اگازت نہیں دیتی بلکہ یہ علماء موجود ہیں علی حضرت رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کسی قبر کے سامنے جا کر حد رکو تک جھکنا بھی منا ہے کہ جس طرح انسان رکو کے اندر جھکتا ہے کیوں فرمایا اس سے مشابت پیدا ہوتی ہے یعنی اس قدر محتاط انسان عالم اسلام کے اندر اور اس دور کے اندر حضرات محترم اور کوئی دوسرا نظر نہیں آتا جس قدر احتیاط عالی حضرت عحمت اللہ علیہ کے ہاں پائی جاتی ہے فرمایا قطع ممنوع ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر سجدہ تازیمی اس دن بھی میں نے عرض کی حضرت علامہ مصبعی صاحب کے ہاں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنگل کے جانور بھی سجدے کیا کرتے تھے قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مذہری کے اندر لکھا حضرت سیدہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات وہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار میرے گھر میں تھے بچپن تھا تو بچوں کے ساتھ میرے آقا بکریاں چلانے کے لیے ان کے ساتھ تشریف رجائے کرتے تھے تو جب واپس آتے نا تو وہ بچے جو ساتھ قبیلے کے جاتے وہ آ کے کہتے اممہ حلیمہ سے اممہ حلیمہ اس حجازی بھائی کی تو شانی بڑی نرانی ہے تو وہ پوچھتے کہ کیا ہوا کیا دیکھا تو وہ بچے آ کے کہتے اممہ ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ جس خشک زمین پہ یہ قدم لگا دے اللہ اسی وقت سبزہ اگا دیتا ہے کہا یہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ایک بادل سایہ بن کے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اممہ حلیمہ ایک عجیب بات دیکھی کہ ساری گنیا کو کموں سے پانی خود نکال کر اپنے جانوروں کو پلانا پڑتا ہے لیکن جب یہ ہمارے ساتھ ہوں تو پانی نکالنا نہیں پڑتا وہ خود وہ خود کمے سے باہر آ جائے پھر کہا ایک عجیب بات یہ بھی دیکھی ہے کہ جنگل کے واقشی اور جنگلی جانور اس کے قدموں پہ آکے سجدہ کرتے ہیں یہ منظر بھی ہم نے دیکھا اور یہی منظر دیکھ کر صحابہ اکرام کے دل میں بھی یہ خواہش تڑپ اٹھی تھی ان کی بھی دل چاہتا تھا کہ ہم بھی اپنے معبوب کو سجدہ کریں اللہ اکبر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ڈوبے ہوئے وہ لوگ تھے دل چاہتا تھا بہت سی روایات ہیں عالی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کا ذکر کیا ہے آکے کئی مرتبہ کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ تازیمی جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اللہ اکبر اسی کا ذکر بھی کیا نا عالی حضرت نے پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو ہے دل بے قرار پیش نظر وہ نو بہار محبت کامل تب ہوتی ہے نکتہ میراج پر تب پہنچتی ہے جب دل چاہے کہ میں اپنے محبوب کو سجدہ کروں لیکن اس کے سامنے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہو اللہ اکبر تو عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرات محترم مستقل کتاب اس عنوان سے لکھی ہے پھر عالی حضرت رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا تھا اور اسی کے جواب کے اندر ایک جگہ کہ کوئی شخص کوئی بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ کوئی بزرگ ہے چاہے وہ کوئی عالم دین ہے اور دوسرا کوئی عقیدت مند آئے اور اس کے سامنے کی زمین کو چومے آ کر بندہ دور بیٹھا ہوا ہے کوئی چاہنے والا آ کر اس کے سامنے کی زمین کو چومتا ہے تو عالی حضرت رحمت اللہ علیہ نے سختی سے اس سے بھی ممانعت فرمائی ہے کہ کوئی بزرگ ہو یا عالم دین ہو اور اس کے سامنے کی زمین کو آ کر کوئی چومے تو یہ دونوں ممنوع ہیں اور جس کے سامنے چومی جا رہی ہے اگر وہ اس پر راضی ہے تو چومنے والا بھی گناہ دار ہے اور اس پر راضی ہونے والا بھی گناہ دار ہے کس قدر احتیاط ہے امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے طریقے اللہ اللہ اکبر پھر کسی نے مزارات اولیاء پر چادر گرالنے کے بارے میں سوال کیا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت بات کہی فرمایا قبور سالحین پر چادر اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ وہ قبر دیگر قبروں سے ممتاز ہو جائے پتہ لگ جائے کہ یہ قبر کسی عام بندے کی نہیں خاص بندے کی ہے اور لوگ اس قبر کی بیعدبی نہ کریں کیوں اسلام قبروں کی بیعدبی نہیں سکھاتا قبروں کا عدب کرنا سکھاتا اور ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی کی تعلیم یہ ہے کہ قبر کے اوپر بیٹھو بھی مت قبر سے ٹیک بھی مت لگاؤ اور نہ قبروں کی بیعدبی کرو اور توہین کرو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی فرمایا قبر پہ چادر اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ وہ ممتاز ہو جائے لیکن کسی قبر پر دوسری چادر اس وقت تک نہ ڈالو جب تک پہلی یا تو پھٹ نہ جائے یا بوسیدہ نہ ہو جائے پہلی بوسیدہ نہ ہو جائے یا پھٹ نہ جائے تب تک دوسری نہ ڈالو اگر ڈالنی ہے تو محلے کی کسی غریب کے سر پہ ڈال دو اللہ اس کا ثواب بھی قبر والے کو عطا کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا خوبصورت اور کیا خوبصورت انداز میں بات سمجھائیے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر فرمایا پہلی چادر جب تک پھٹ نہ جائے دوسری مت ڈالو وہ محلے کی کسی بیوہ کے سر پہ ڈال دو اللہ اس کا ثواب بھی قبر والے کو عطا کرے گا اللہ اکبر پھر کسی نے سوال کیا کہ قبر کے اوپر چراغ جلانے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک تو ہے قبر جو مٹی کا ڈھیر ہے اس کے اوپر رکھ کر چلاغ جلانا تو فرمایا اس سے ممانعت ہے قبر کے اوپر آگ مت جلاؤ اگر کنارے پہ رکھ کے جلاتے ہو تو وہ بھی اجازت اس صورت میں ہے کہ اگر وہ قبر راستے میں ہے رہگیر وہاں سے گزرتے ہیں اور اس نیت سے چراغ جلایا ہے کہ جب تک وہ جلتا رہے گا راستے سے گزرنے والوں کو اس کی روشنی سے فائدہ ہوگا تب تو جلانا جائز ہے اور فرمایا اگر اس لیے جلاتے ہو کہ شاید اس کی روشنی قبر والے کو فائدہ دے گی تو تمہارا قبر والا اس روشنی کا محتاج نہیں وہاں کو عمل کی روشنی کام دے گی اور یہی بات اگر بتی کے بارے میں عزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ اگر بتی بھی اگر قبر کے اوپر جلائی ہے اگر تو وہاں لوگ بیٹھ کر قرآن پڑ رہے ہیں تلاوتِ قرآن میں لوگ مشغول ہیں اور اگر ان کے لیے وہ اگر بتی جلائی جا رہی ہے کہ یہ خوشبو ان کو پہنچے گی تب تو ٹھیک ہے اور اگر اس نیت سے کوئی جلائے کہ قبر کو وہ قبر والے کو خوشبو پہنچے گی تو فرمایا وہ تمہاری دنیا کی خوشبووں کا محتاج نہیں اگر وہ نیک ہے تو پھر اللہ نے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول بھی ہے اور جنت کی خوشبویں اس کی قبر میں آ رہے ہیں اللہ اکبر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تواف کے بارے میں کہ قبروں پہ چکر لگانا تواف کرنا فرمایا سوائے قیت اللہ کے سوائے قابع شریف کے کسی اور جگہ کا تواف جائز نہیں ہے تواف فقط اللہ کے پاک گھر قابع کا ہے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا جس طرح آج کل ہمارے ہاں لاہور کے اندر معمول بن گیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹی وی پر دکھاتے ہیں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے ارس مبارک کی تقریبات کا حوالہ آپ نے بھی دیکھا یہی بات ان سے بھی پوچھا گیا حضرت رحمت اللہ دھول بجاتے ہوئے چادریں لے کر آنا بدکشمتی سے آج وہاں ہمارے ہاں بھی یہ جو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا پہلو تھا یہ آج بیان نہیں کیا جاتا اور یہ چیزیں آج اس قدر راسد ہو گئیں ہماری قوم کے اندر کہ آج ہمارے علماء بھی یہ چیزیں بیان کرتے ہوئے گھبراتے ہیں وہاں پر اتنی پکی ہو گئی ہیں یہ چیزیں یعنی ملوں دور سے لوگ ننگے پاؤں چادریں دھول پیرتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے یا دیگر مزارات کے اوپر امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا فرماتے ہیں کہ جب سے یہ خرافات شامل ہو گئی اس دن سے ان مزارات والوں نے اور ان مزارات والوں کے جو فیوض و برکات ہیں ان میں کمی واقع ہو گئی فرمایا جب تک کسی مزار پہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی رہتی ہے اس وقت تک ان کے فیوض و برکات کسرت سے جاری رہتے ہیں اور جب خلاف شریعت کام شروع ہوتے ہیں تو ان کے فیوض و برکات میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے یہ دھول پیٹھتے ہوئے چادریں لے کر آنا میلوں ننگے پاؤں دھول بجاتے ناچتے ہوئے ان کسی چیز کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم جس امام محمد رضا کے ماننے والے ہیں ان کی سیرت اٹھا کے کوئی دیکھے ان کے نظریات و افکار کو کوئی پڑھ کر دیکھے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک بات جو ہے وہ رسول کائنات کی شریعت کے این مطابق ہے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اللہ اکبر حضرات بہت سی باتیں کہنی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں بعض اوقات بدقسمتی سے آج ہمارا مزاج کچھ اور بن گیا ہے اہل سنت کی رکوم اہل سنت کا پیسہ جن کاموں پہ آج خرچ ہونا چاہیے تھا بدقسمتی سے آج وہ ہمارے اندر وہ باحت نہ رہی آج ہم لاکھوں کروڑ روپیہ وہ گمبت بنانے پہ لگا دیتے ہیں لیکن علم کے مراکز بیران ہوتے جا رہے ہیں وہ خان کا ہیں ہماری جو علم کے مراکز تھے آج وہ چیزیں ہم میں ختم ہوتی جا رہی ہیں یہ علماء اہل سنت موجود ہیں اعلیٰ حضرت نے ایک دس نکاتی فارمولہ اہل سنت کے فروغ کے لئے لکھا ہے ان چیزوں کو کبھی پڑھ کر ہمیں دیکھنے کی آج ضرورت ہے کہ ہمارا امام ہم سے تقاضہ کیا کرتا تھا ہمارا امام ہم سے تقاضہ کیا کرتا تھا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ لیٹریچر کی اشاعت پر کتنا زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ تو فرماتے ہیں ایسے ایدارے اور ایسی یونیورسٹیاں اور کالجز تعمیر کیے جائیں کہ جن میں ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ جو دنیا بھر کے اندر جس محاذ پر بھی کہیں ضرورت ہو اس بندے میں ایسی صلاحیتیں موجود ہو کہ وہاں جا کر اس وطنے کا مقابلہ کر سکے وہ شخص چاہے وہ مناظرے کا میدان ہو اور چاہے وہ کوئی اور بات ہو ایسے جہاں جیسی ضرورت ہو ہمارے پاس اعدادہ موجود ہو کہ اسی وقت وہ بندہ وہاں پہنچ کر وہ خدمت سر انجام دے سکے بدقسمتی سے آج اپنے اصلاف کے ہم نے راستے کو چھوڑ دیا یعنی ہمارے بزرگان دین اور صوفیاء بعض اوقات اہل محبت بعد والے بھی بہت سی چیزیں بگاڑ دیتے ہیں ہمارے ہاں بھی نشتہ کچھ عرصے میں کچھ بزرگان دین اور صوفیاء کا وسائل ہوا وسیعت کر کے گئے کہ میرے ہمارے جانے کے بعد قبر پر مزار نہ بنانا سمپل سادہ کمرہ بنا دینا لیکن جیسے ہی وصال ہوا اس کے بعد جا کر وہ فوراں ہی جناب کروڑوں روپے لگا دیا ہم بزرگان دین اور صوفیاء کے مزارات کے اوپر حضرات کوئی ایسی جگہ بنانا جہاں مخلوق خدا بیٹھ سکے سائے کے اندر دھوپ چھاؤں سے بچ سکے اس کو جائز سمجھتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم کروڑوں روپے ہی اپنا اس کے اوپر لگا دیں آج خارجیت جس انداز کے اندر کام کر رہی ہے ہمیں اپنے حضرات معمولات کا جائزہ لینا ہوگا ہماری توانائیاں کہاں سرف ہو رہی ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو بند باندھا تھا بے عدوی کے سامنے آج پھر وہی فتنہ پھر سر اٹھا رہا ہے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی ایک شخصیت کا یہ پہلو ہے یہ باتیں ہیں ان کی جو آج دنیا کے سامنے ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگ جو آج ہم پر قبر پرستی کا الزام لگاتے ہیں ان کی زبانیں بند ہو سکیں کہ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں ان کی باتیں ان کے نظریات اور ان کے افکار وہ ان تمام چیزوں کا رد کرتے ہیں ہم قبولِ شالحین پر جانا اپنے لیے باعثِ سعادت سمجھتے ہیں اور وہاں جانے کا وہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے اللہ ہو اکبر پھر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا شریعت و طریقت کے بارے میں کہ شریعت مختلف ہے طریقت مختلف راستہ ہے بڑا پیارا مطالع ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا فرمایا شریعت اصل ہے طریقت اس سے نکلا ہوا ایک دریاء ہے اللہ ہو اکبر آج جاہل قسم کے صوفی اور جاہل قسم کے پیر بھی ہمارے کھاتے میں پڑ گئے آج کل میڈیا کا یہ دور ہے بالخصوص آپ دیکھتے ہی ہوں گے سارے آج کل تو بالکل ایک کلین شیو قسم کے لوگ ٹیویوں پر بیٹھ کے دم کر رہے ہیں پیر بنے بیٹھے ہیں نمازوں کے تاریخ شریعت کے باغی سنت مصطفیٰ کے تاریخ تصویر کے نام پر یہ دھوکہ دینے والے لوگ پیدا ہو گئے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت اصل ہے طریقت اس سے نکلا ہوا ایک دریاء ہے جو کچھ ملتا ہے انسان کو وہ تاجدارے کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ملتا ہے یہ دو نمبر قسم کے لوگ جو سامنے آگئے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے نزدیک پیر ہوتا ہی وہ ہے جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک رسول کائنات کی سنت کی تصویر ہم ایسے اولیاء کے سلحہ کے ماننے والے ہوتے ہیں سلطان الارفین رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی فرمایا آپ نہ طالب ہیں کسے دے تے لوکنو طالب کر دے ہو خود تو ابھی رسول کائنات کی درکی غلامی نہیں حاصل کی مخدوم بن بیٹھے اور دنیا کو مرید کرتے پھر رہے آپ نہ طالب ہیں کسے دے تے لوکنو طالب کر دے ہو چامن چھے پان کر دے سے پان کہر خدا تو نہ ڈردے ہو عشق مجازی تلکن بازی پیر اولے دھردے ہو اے شرمندہ حسن باہو اندر روز حشر دے ہو قیامت کے دن شرمندگی ہوگی ان لوگوں کو حضرات محترم اہل سنت کے نزدیک الحمدللہ ہم پیر بھی اسے مانتے ہیں شیخ بھی اسے مانتے ہیں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تصویر ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس حوالے سے حضرات بڑی کھل کر یہ مسئلہ لکھا ہے پھر امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہا مدارات اولیاء پر عورتوں کا جانا جائز ہے نا جائز ہے آلہ حضرت نے جمل النور ان کا ایک پورا رسالہ ہے اس موضوع پر بڑی تفسیر کے ساتھ لکھا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے پورے کتاب ہے اس پر وہ پڑھنے والی ہے بدقسمتی سے آج تو یعنی اس قدر ہم آگے بڑھ گئے اب تو میلاد کے جلوسوں میں بھی عورتوں کو شرکت کی اجازت دے دی ہمیں کل کو یہ میلاد کے جلوس بھی میلے بن جائیں گے ہمارے اگر آج علماء نے بند نہ باندھا اگر گریس نہ کی تو جس طرح اس میلوں میں تبدیل ہوئے پھر یہ میلاد کا جلوس بھی ایک فیسٹیول بن کر رہ جائے گا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی سے یہی بات جب پوچھی گئی اور ان سے اس حوالے سے سوال ہوا کہ قبورِ صالحین پر یا قبرستانوں کے اندر عورتوں کے جانے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس سے سختی سے منع فرمایا بلکہ اس میں ایک حوالہ دیتے ہوئے ملفوظ شریف کے اندر بھی آلہ حضرت سے ایک دگہ مختصر جب ذواب دیا اس بات کا فرمایا جائز ناجائز پوچھنے والوں یہ پوچھو کہ جب عورت کسی مزار پہ جاتی ہے تو اس پر اللہ کی لانت کتنی برستی ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس حوالے سے یہاں تک لکھا فرمایا جائز ناجائز نہیں یہ پوچھو کہ لانت کتنی برستی ہے اور جو دلائل امام احمد رضا رحمت اللہ علی نے دیئے حضرات وہ پڑھنے والے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی اس کے اندر گفتگو فرماتے ہوئے اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ظاہری کے اندر عورتیں مسجد میں آکے نماز پڑھتی تھیں آگے مردوں کی جمعہ صف ہے پھر بچوں کی ہے اور آخر کے اندر عورتوں کی ہوتی تھیں سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ان کے دور کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری رہا ایک دن دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہ کچھ منافق لوگ جو ہیں وہ عورتوں کو تنگ کر رہے ہیں غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں آوازیں کس رہے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اسی دن ممانعت کر دی کہ خبردار آج کے بعد عورتیں مسجد میں آکے نماز نہیں پڑھیں گی عورتیں اکٹھی ہو کر شکایت کرنے گئی ام المومنین کے پاس سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کے پاس کہ ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھتی تھیں عمر فاروق نے ہمیں منع کر دیا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی ہم جاتی رہیں سرکار نے منع نہیں کیا ابو بکر صدیق کے دور میں بھی پڑھتی رہیں انہوں نے بھی منع نہیں کیا عمر کیوں ہمیں منع کرتا ہے حضرت عمر المومنین نے جواب دیا فرمایا جو کچھ آج عمر کی نگاہ نے دیکھا ہے اگر یہی حالات سرکار کی حرائیات ظاہری میں پیدا ہو جاتے تو حضور بھی منع فرما دیں عالی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دور تھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خلفاء راشدین کا برکت کا زمانہ تھا فتنہ بھی کم تھا فرمایا اگر اس برکت کے ٹائم کے اندر کہ فتنہ بھی نہیں تھا کم تھا فتنے کا شائبہ اگر اس دور کے اندر عورتوں کو فرض نماز فرض جیسی اہم عبادت سے مسجدوں میں جانے سے منع کیا جا سکتا ہے تو یہ تو ہے ہی فتنہ و فساد کا دور ہم اس فتنہ و فساد کے دور میں عورتوں کو مزاروں پہ جانے سے کیوں نہیں منع کر سکتے عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیکہ حضرات انتہائی احتیاط پر مبنی یہ جو آپ کی تحریریں ہیں اور آپ کی باتیں ہیں کاش آج ہم لوگ ان باتوں پہ عمل پیرا ہو جائیں تو کسی غیر کو ہماری طرف انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہوگی مزارات اولیاء کے اوپر جو کچھ باز جہلا کی وجہ سے آج ہو رہا ہے حضرات اگر ہم امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی اس تعلیم کو اپنے سامنے رکھیں اور ان کی باتوں کو سامنے رکھیں یقین فرمائیں کسی غیر کو ہماری طرف انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہے جب سے اپنے اصلاف کی ہم نے تعلیمات کو چھوڑا ہے اس دن سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے اور جو سب سے اہم ترین پہلو ہے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا کہ جو ان کے اندر عشق رسول ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ ان کے سینوں میں جل رہا ہے اور جس محبت کہ وہ نکتہ مراج پہ خائل تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ایک معمولی سی بے عدبی بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی آج بدقسمتی سے یہ جتنی باتیں ہیں اغیار ان پر الزامات اور اعتراضات کرتے ہیں یہ در حقیقت وہ اپنی بے عدبیوں اور گستافیوں کو چھپانے کے لیے کرتے ہیں مختلف قسم کے الزامات دے دیئے جاتے ہیں کہ یہ بھی کام انہوں نے کیا یہ بھی یوں کیا فلان یہ انہوں نے کیا اور اپنی بے عدبیاں وہ چھپاتے ہیں اس کے پاسے بندہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے در حقیقت وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر وہ ڈوبا ہوا انسان ہے کہ سرکار کی بارگاہ کی معمولی سی بے عدبی بھی ان سے برداشت نہیں ابھی آپ وہ شیر سن رہے تھے نا کہ ابھی جو منکوت پڑھی گئی اس کے اندر ایک شیر آخر میں پڑھ رہے تھے ہمارے بھائی وگرنہ حضرات آج کے اس دور میں کون سا بندہ ہے جو اتنی گہری نظر سے کتاب کو پڑھے کہ اس کا کون سا لفظ جو ہے وہ اللہ اور رسول کے شان کے لائق ہے اور کون سا نہیں ہے یہ بھی امام احمد رضا کی نظر ہے وہ کتابیں لکھی بھی گئیں ہزاروں نے اس کو پڑھا بھی لیکن گریس قدر کی ان تحریروں پر تو وہ امام احمد رضا کی ذات ہے اتنی گہری نظر کی امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی لوگ آج تک ان تحریروں کو جستیفائی کرتے پھر رہے ہیں حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اگر کوئی شخص حق امتی کا یہ بنتا ہے اگر مجھ سے کوئی میں تحریر لکھتا ہوں اور اس تحریر کے اندر کوئی لفظ اچھا نہ ہو حضرت علامہ رزوی صاحب اس کو دیکھ لیں یا مصباحی صاحب اسے دیکھیں اور دیکھ کر مجھے یہ کہیں کہ بھائی یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو لفظ تم نے لکھے نا یہ مناسب نہیں ہے اس کو بدل دو تو میرا یہ تقاضہ میرا یہ حق منتا ہے کہ میں ان سے کہوں حضرت میرا علم اتنا تھا میں نے لکھا ہے اس سے خوبصورت لفظ آپ بتا دیں وہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں لیکن اگر میں ڈچ جاؤں اس بات پر کہ جو کچھ میں نے لکھا یہی حق اور سچ ہے تو پھر یہاں سے فتنے کا دروازہ کھلتا ہے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا خطوط لکھے جو اس وقت موجود تھے ان کو مترے کیا کہ تم نے یہ تحریر لکھی ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہے توبہ کرو اسے بدل دو مولویڈ ڈٹ گئے حج دھرمی کا مظاہرے پہ اتر آئے ہماری تو نیت یہ نہیں ہے اور آج تک وہ ساری قوم جسٹیفائی کرتی پھر رہی ہے تعبیلیں دیتی پھر رہی ہے ان کی تو نیت یہ نہیں تھی ان کی تو نیت فلان تھی لیکن حضرات محترم امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبہ ہوا انسان ہے اس سے برداشت نہ ہوا پھر عالی حضرت نے ان تحریروں کو سامنے رکھ کر بھیجا تحریریں لکھ کر ساری بھیجی علماء حرمین کے سامنے ان سے رائے لی ان سے فتوہ حاصل کیا پھر اس کے بعد امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اپنا فتوہ دیا ہے علماء حرمین نے کہا کہ یہ جو تحریریں ہیں اور یہ عبارات ہیں جو شخص بھی یہ عقیدہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا آج لوگ کہتے ہیں ان کے مزاج میں شدت تھی شدت اس کے رسول کی تھی کہ وہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں کوئی بیعت بھی کا ایک لفظ بھی بردارک نہیں کرتے تھے حضرات آج میری کسی سے ذاتی کوئی لڑائی ہو جگڑا ہو ہم ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں فلانے فلا موقع پہ میری میرے ساتھ بتمیزی کی تھی میں کیوں اسے بولوں فلا موقع پہ یہ زیادتی کی تھی میں اسے تعلق لوگ توڑ لیتے ہیں اور جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاق اور بیعدہ ہو بندہ اس کے ساتھ یارانے لگاتا پھرے دوستیاں گاٹتا پھرے یہ عشق کے مزاج کے خلاف ہے بات آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے گریفت کی ان کے اوپر جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بیعدوی کرنے والے لوگ ہیں اللہ اکبر آلہ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالی حضرات ان کا ترجمہ قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں کتنا احتیاط پر مبنی ہے ایک ایک لفظ اس ترجمہ کا آپ پڑھ کر دیکھ لیں دنیا میں لکھے گئے ہر قرآن کے اردو زبان کے ترجمہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں اللہ نے کیسا اس کو محبت کیسا علم اس شخصیت کو عطا کیا ہے کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی ایک ایک لفظ کے اندر احتیاط اتنی نظر آتی ہے کہ کوئی ایک بات اور ایک ترجمہ کا لفظ بھی ایسا نہ ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی شان میں کوئی بے ابی کا شائعبہ بھی پایا جاتا ہے اس سے بھی احتیاط ہے امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ اتنا محتاط فقی برے صغیر پاک و ہن بلکہ عالم اسلام کے اندر دور حاضر میں اور کوئی نظر نہیں آتا جو امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے اللہ اکبر قرآن مجید فرقان حمید کے پورے ترجمہ کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں یہ علماء موجود ہیں آپ نے اکثر ان سے تفصیل کے ساتھ وہ ساری باتیں سمات کی ہوں گی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس کے ساتھ اس قدر والیہانہ عقیدت و محبت ہے معمولی سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی اللہ اکبر حضراتِ محترم حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جو ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں انہیں پھر ہر شہے میں اپنے معبوب کا جلوہ نظر آتا ہے معبوب کی ذات ان کے پیش نظر ہوتی ہے اور وہ کمپرومائز نہیں کرتے الحمدللہ ہم اہلِ سنت کے لوگ ہیں ہمیں بھی عالی حضرت رحمت العالی نے جس غیرت اور حمیت کی ہمیں تعلیم دی ہے اسے اپنے پیش نظر رکھنی چاہئے اس دور کے اندر پھر وہی فتنے رونما ہو رہے ہیں ہمارے لوگ سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات غیروں کے مجمع دیکھ کر اور ان کے اجتماعات دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ شخص بات بات کے اوپر دیکھیں قرآن کے ریفرنس دیتا ہے آیتیں پڑھ پڑھ کے حوالے دیتا ہے حدیث کے امامِ علی مقام رضی اللہ عنہ کا میدانِ کربلا میں جب یزیدی افواج کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا نا حضرات علماء نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا اور بتایا ہے کہ ہزاروں کا اجتماع تھا سامنے بہتر افراد ادھر کھڑے ہوئے تھے کلمہ یہاں بھی وہی پڑھا جا رہا تھا کلمہ وہ بھی یہی پڑھ رہے تھے نماز یہاں بھی وہی ہو رہی تھی نماز وہاں بھی وہی ہو رہی تھی مقابلے میں بہتر تھے سامنے ہزاروں کا اجتماع اور یہاں بہتر لوگ کھڑے ہیں شرف امامِ علی مقام کے سامنے لیکن ساری کائنات میں آج تک کوئی ایک ایسا انسان نہیں جو کہتا ہو کہ یہ جو بہتر تھے یہ غلط تھے ساری دنیا انہیں حق پہ کہتی ہے اور انہیں غلط کہتی ہے حق کا تعداد حق کا تعلق تعداد کے ساتھ نہیں ہوتا حق حق ہے چاہے ایک مندہ کھو نہ میدان میں تنہیں تنہا کڑا ہو جس کا عقیدہ درست ہے جس کا عمل درست ہے حق پہ وہی ہوگا چاہے وہ ایک ہو مقابلے پہ لاکھوں کیوں نہ کڑے ہو اس کے ساتھ کبھی تعداد کو دیکھ کر حق کا تائیو نہ کیا کریں ابھی آپ نے پچھلے دن سنا ہم نے میڈیا پر ابھی بھی وہ انٹرنیٹ پر یہ جو ایک نئی اس کی آئی ہوئی تھی ویڈیو اس کے اندر جب سوال ایک سکھ نے اس سے کیا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کے بارے میں شفاق کا سوال کرنے کے بارے میں اس نے اوپن کہا کہ جو مر کے مٹی ہو گیا ہو اس سے مانگنا حرام ہے یعنی یہاں تک لوگ اب اوپن آپ کے سامنے ہیں اس میڈیا کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا نقصانات بھی اپنی جگہ فوائد بھی اپنی جگہ لیکن ایک بات ضرور سامنے آئی کہ بہت سے لوگوں کے عقیدے جو تھے وہ کھل کے اب سامنے آگئے کہ برطن کے اندر ہے کیا آخر جو کچھ ہو وہی باہر نکلتا ہے کسی کے اندر محبت تھی تو وہ بھی ظاہر ہوئی کسی کے اندر گستاخی تھی تو وہ بھی کھل کر سامنے آئی نام حضرت پرماتے ہیں نام لے لیں یہ ایک ہی نالائک ہے ایک ہی نالائک ہے ایک ہی داکٹر نالائک ہے اور کون سا ہے تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہا اس نے پیشتا ہے وہ بھی نیٹ پہ موجود ہے حضرات محترم آج بیداری کا وقت ہے اہل سنت کے احباب جاگنے کا وقت ہے خدا کے لئے ان اہل علم کی قدر کیجئے ان کے پاس بیٹھئے ان سے اپنے عقیدوں کو درست کیجئے عامال کی اصلاح کیجئے ان کے پاس جب تک اہل سنت کے لوگ ان علماء کی قیادت کے اندر آگے نہیں بڑھیں گے کام نہیں بنے گا پھر وہی طوفانِ بدتمیزی ہے یہیں سے حضرات یہ جو جتنا پیسہ آج یہ دیگر لوگ خرچ کر رہے ہیں یہیں سے ابھی پچھلے سال یہاں ایک گلاسگو کے اندر نشست تھی اس ایک نشست کے اندر سات لاکھ پاؤنٹ سے زائد رقم اس شخص کو ملی ہے اور ان میں دینے والی اکثریت اہل سنت کے لوگوں بھی تھے اپنا چندہ بھی دینا ہونا تو غور کر کے دیا کریں اہل سنت کے چندے کی رقم بھی کسی ایسی جگہ خرچ نہ ہو علماء سے پوچھ کر دیا کریں یہ نہیں کہ ہمارے جو وسائل ہیں جس کے چاہے ہم ہاتھ میں دے دیں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا میرے اس پیسے سے میں کسی ایسے ادارے میں دے رہا ہوں جہاں عاشق رسول تیار ہوں گے یا میں ایسے اداروں میں دے رہا ہوں جہاں سے دہشتگر تیار ہوں گے بعض دفعہ ہم بغیر سوچے سمجھے اپنی رکوم کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں علماء سے رہنمائی لینے کے بعد ہمیں کرنا چاہیے حباب زیوکار آج نوجوان نسل کو بالخصوص قریب لانے کی ہمیں ضرورت ہے ہمارا نوجوان طبقہ اور پڑھا لکھا جو طبقہ ہے یہاں کا وہ غیروں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے وہ کیوں جا رہا ہے اس کے اسباب کیا ہیں وہ صرف دوری ہے ہماری علم سے اور اہلِ علم سے اگر اہلِ علم کے پاس بیٹھ کر ان سے علم سیکھتے اپنے عقائد و عامال کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سے سیکھتے تو پھر ہم کسی بھی میدان میں کھڑے ہوں کوئی شخص ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے ہمارے عقیدوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے اس لیے کہ اہلِ سنت کا الحمدللہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں رسولِ کائنات کی شریعت کے خلاف ہو جو رسولِ کائنات کے صحابہ کی تعلیمات کے خلاف ہو ہم نے تو پڑھا ہی نہیں سیکھا ہی نہیں اب ملاد شریعت کا مہینہ آ رہا ہے لوگ پوچھیں گے بار بار سوال کریں گے صحابہ اکرام نے ملاد کیا تھا انہوں نے بھی کیا سرکار کے ذکر کی محفلیں سجائی تھی کاش ہم صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھتے کاش حضورِ کریم علیہ السلام کے غلاموں کی زندگیاں ہم پڑھ کر دیکھتے یہ سوال ہی نہ ہوتے لوگ تو کہتے ہیں انہوں نے کب ذکر کیا تھا سرکار کا ہم اسے اگلی بات کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا لا کر تو دکھاؤ جو محبوب کے تصور کے بغیر گزراؤ وہ ڈوبے رہتے تھے محبوب کے تصور کے اندر بلکہ علماء موجود ہیں سرکار کے ان غلاموں کی زندگیاں آپ پڑھ کے دیکھیں سرکار کی مجلس میں آتے نا جو چیز دیکھ جاتے نا ایک مرتبہ ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھوں کی سکرین میں محفوظ ہو جاتے ہیں تصور میں محفوظ رہتی ہے بخاری شریف کے اندر بہت ساری روایات ہیں مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر کے ایک دن حضور کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے تو آپ نے وہ تالے میں جس طرح چابی ڈال کے اسے گھوماتے ہیں نا تالے کے اندر چابی ڈال کے گھما کر تالہ کھولا جاتا ہے سرکار نے اس طرح فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی سب سے پہلے میں جنت کا تالہ کھولوں ممبر پہ حضور ارشاد فرمارے حضرت انس جب بھی یہ روایت بیان کرتے ہیں نا یہ بخاری اور مسلم میں کئی مقامات پر روایات ہیں جب بھی یہ روایت بیان کرتے وہ ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے لوگو میں آج بھی تصور میں حضور کو جنت کا تالہ کھولتے ہوئے دیکھ رہا ہے بدقسمت ہی یہ کہ ہمارے ہاں بالخصوص صحابہ کے نام پہ امت کو لڑایا گیا ہے کراشنکوفیں ان کے ہاتھوں میں دی گئی ہمارے ملک پاکستان کے اندر قتل و غارتگری کے بازار گرم کیے اور صحابہ کی سیرت کے یہ روشن پہلو امت کے سامنے نہیں رکھے گئے کہ وہ حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا کس قدر عدب و احترام کرتے تھے کتنے محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے بہانیں تلاش کرتے تھے کوئی موقع ملے یار کی بات چل جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا معمول ملتا ہے وسال مبارک کے بعد وہ مدینہ طیبہ کے راستوں میں کھڑے ہوتے جو بھی کافلہ آتا صبح کے وقت کوئی شام سے کوئی یمن سے کوئی مکہ سے راستے میں انہیں روک روک کے سلام کرتے اور انہیں پوچھتے آنے والو یہ بتاؤ کیا تم نے میری سرکار کو دیکھا ہے آنے والو یہ بتاؤ کیا میرے حضور کو دیکھا ہے زیارت کی سرکار کی اگر وہ کہتا میں نے زیارت کی فرماتے تجھے اجازت ہے چلا جا اور اگر کوئی کہتا میں نے زیارت نہیں کیا اسے فرماتے میرے پاس بیٹھ میں تجھے حضور کے حسن کی بات سناتا بہانیں تلاش کرتے کوئی موقع ملے محبوب کی بات چھڑ جائے کاش ان کی زندگیوں کو پڑا ہوتا عدب جس محبت اور عدب کی تعلیم ہمیں امام احمد رضا نے دی ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بارگاہ سے لے کے دی ہے اللہ اکبر بلکہ تفسیر روح المانی کے اندر علامہ محمود علوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ حضور کا ایک آئینہ تھا جس میں حضور کنگی شیشہ دیکھ کر کنگی فرمایا کرتے تھے کنگی فرمایا کرتے تھے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے لپیٹ کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ تھنبال کے رکھا ہوا تھا صحابہ ہر اس شیعہ کا عدب و احترام کرتے تھے جس کی نسبت حضور کریم کی ذات سے ہوتی تھا علامہ محمود علوسی لکھتے ہیں صحابہ اکرام آتے سرکار کی بارگاہ میں سرکار اسے استعمال فرماتے بارگ میں وہ ان کے پاس آیا اور جب سے آبا اکرام کو کبھی یاد تڑپاتی تو وہ زیارت کے لیے حضرت میمونہ کی بارگاہ میں آتے ہیں حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ آپ کی قبر انور یہ مکہ مکرمہ سے جب آپ جاتے ہیں مدینہ طیبہ تو این موٹر وے کے کنارے کے اوپر مسجد آئیشہ سے کوئی دس میل باہر موٹر وے کے این کنارے پر آپ کی قبر آج بھی اس جگہ چار دیواری موجود ہے کبھی آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو وہاں ضرور سلام کیجئے گا اسی مقام پر ان کی قبر ہے وہیں سرکار نے ان سے نکاح فرمایا تھا وہیں وسال ہوا اور وہیں قبر انور بنی اور آج بھی وہ قبر موجود ہے چار دیواری کی ہوئی ہے اس جگہ کی اللہ اکبر یہ آخری زوجہ ہیں جن کے ساتھ سرکار نے نکاح فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ حضرت خالد بن ولید کی والدہ اور حضرت سیدہ محمونہ تینوں سگی بہنیں آپس میں اللہ اکبر تو وہ کہتے کئی مرتبہ صحابہ آتے ہیں اللہ مالوسی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں وہ آئینہ تو دکھاؤ جسے سرکار استعمال کرتے تھے اب آئینے میں جو بندہ بھی اپنا چہرہ دیکھے اسے اپنا چہرہ نظر آتا ہے لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب بھی اسے دیکھا ہمیں سرکار کی زیارت نصیب اللہ اکبر اللہ اکبر سرکار کی محبت میں اتنے فنا تھے کہ انہیں ہر شہر میں معبوب کا جلوہ نہ ہو اللہ اکبر صحابہ ہر اس شہر کا عدب احترام کرتے جس کی نسبت حضور کی جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پانی کا مشکیز آکندے پہ رکھتے مدینہ تیبہ میں راستوں میں درختوں کو پانی دیتے تھے تو کسی نے کہا کہ یہ آپ درختوں کو پانی کیوں دیتے ہیں میں فرمایا ہر کسی درخت کو پانی نہیں دیتا صرف اسی درخت کو پانی دیتا ہوں جس کی نسبت میرے آقا سے میں چاہتا ہوں وہ نشانی قائم رہے جس کی نسبت میرے مصطفیٰ کی ذات سے نشانیوں کو قائم رکھنا یہ رسول کائنات کے صحابہ کا طریقہ ہے اور نشانیوں کو میتانا یہ نجدیوں کا طریقہ ہے بلکہ میں اس سے بڑھ کر اگلی بات آپ عدرات کے علم میں لاؤں ابھی چند سال پہلے مدینہ یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی کا تھیسز مندور ہوا اسے مقبل بن حادی الویدائی نے لکھا مدینہ یونیورسٹی نے اسے پی ایچ ڈی کے ڈگری اور عزاز دیا ہے جس تھیسز کا انوان یہ ہے کہ مسجد نبی میں سب سے بڑی بیدت یہ گمبت اور قبر ہے اس کو مسجد سے خارج کیا ہے لوگ کہاں تک جا رہے ہیں حضرات لوگ بے عدبی کے اندر آج کہاں تک آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ یہ دو سال پہلے کی بات ہے علامہ رسول وقت سعیدی صاحب بھی اس وقت ساتھ تھے علامہ اشرف عاصف جلالی صاحب بھی موجود تھے میں بھی موجود تھا فجر کے بعد ایک ان کے وہ چھتریوں کے نیچے سال فوزان درس دیتا ہے تو اپنے درس کے اندر وہ گفتگو کر رہا تھا یہ قبروں کے اوپر یہ گمبت بنانے جائز ہیں کہ نہ جائز ہے کسی نے چھت دی اس کو سوال کیا علامہ سعیدی صاحب موجود تھے جب یہ سوال ہوا ساتھ ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے دو تین اور بھی ادرات تھے کہا یہ جائز ہے نہ جائز ہے ان کا نجائز ہے اس چھت لکھنے والے نے پھر چھت بھیجی سامنے گمبت ہے کہا اس کے بارے میں کیا حکم ہے اسی درس میں اس شخص نے کہا کہ یہ بھی نجائز ہے اس کو گرا دینا چاہیے لیکن ہم گراتے اس لیے نہیں ہیں کہ فتنہ بپا ہو جائے اہل سنت کے لوگوں اپنے عقیدے پہ ناز کرو اللہ کا شکر ادا کرو اس نے عدب والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے لوگوں دعائیں دو بلندی درجات کی دعا کرو امام محمد رضا کے لیے جس نے بند باندھا تھا وگر نہ پتہ نہیں کیا حال ہوتا دعائیں دو ان بزرگوں کو جن کی محنتوں سے آج عدب و محبت کا تعلق قائم ہے مدینہ کے تاجدار سے یہ احسان ہم زندگی بر نہیں بلا سکتے امام محمد رضا کا ہندوستان کے لوگوں کو جس عدب و محبت کی تعلیم امام محمد رضا نے دی ہے یہ انہی کا حصہ آج اس پیغام کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے اسی مشن کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے ہماری توانائیاں ہمارے وسائل فروغ اہل سنت کے لیے اور فروغ مسلق عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کے لیے خرچ ہونے چاہیے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خداوند قدوس اس عظیم امام کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائے اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے جنہوں نے ہمیں محبت اور عدب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی ہے و آخر دعوان الحمدللہ رب اللہ